اسلام علیکم ویورز ویورز آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو ورڈ پریس میں تھیم بنانے کے لیے کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپیئرنس میں آکے تھیمز پہ آئیں اور یہاں پہ دیکھیں ویورز ہمارے پاس ابھی تین تھیم پڑے ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس میں اپنا تھیم کیسے ایڈ کریں گے تو آپ نے یہاں پہ آکے ورڈ پریس کی ڈیریکٹری میں آکے WP کنٹینٹ میں آکے تھیمز کے فولڈر میں آکے ایک فولڈر بنانا ہے جو ہمارے تھیم کا نام ہوگا ابھی یہاں پہ میں اس کو می تھیم کے نام سے سیو کر دیتا ہوں تو ویورز یہاں پہ آکے ابھی آپ اس کو یہاں پہ آگے ریفریش کریں تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بروکن تھیم The following themes are installed but incomplete its mean کہ ہم نے جو فولڈر بنایا اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ style sheet is missing تو ویورز اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم ابھی بناتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہم dreamweaver open کرتے ہیں اور یہاں سے آکے ضروری نہیں ہے کہ dreamweaver ہو آپ کوئی بھی editor open کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس dreamweaver ہے تو میں یہ open کرتا ہوں تو css فائل میں جا کے یہاں سے آپ اس کو blank کر کے save کر دیں اور یہاں پہ آکے اس کو نام دے دیں style style.css پہ خود دے دے گا تو ویورز ہی ہمارے پاس اس فولڈر میں ہماری ایک فائل create ہو گئی اسی طرح یہاں پہ آکے میں newweck فائل بناتا ہوں اس کو میں dynamic page میں جا کے php کی فائل بناتا ہوں اور ابھی میں اس کو ایسے ہی save کر دیتا ہوں index یہ diet php خود لکھ دے گا تو ویورز ہی ہمارے پاس ابھی دو فائلز اس میں آگئی ہیں اب ویورز اس کو refresh کرتے ہیں کوئی اس میں difference آیا یا نہیں تو ویورز اب دیکھیں وہاں سے theme یہاں پہ آگیا ہے لیکن اس کی کوئی detail نہیں آرہی کیونکہ ہم نے ابھی anonymous آرہا ہے اور کوئی detail نہیں آرہی کیونکہ ابھی ہم نے اس کو کوئی detail دی نہیں ہے تو اب ویورز ہم نے style.css میں جو wordpress کے theme کی information ہوتی ہے basic information وہ ہم نے style.css میں دینی ہے تو یہاں پہ آکے میں اس کی information دے دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے theme name اور colon اور یہاں پہ آپ نے اپنے theme کا نام ٹائپ کرنا ہے my first wordpress اس کے بعد ویورز سیکنڈ لائن میں آپ نے theme کے لئے url دینا ہے url اس کے بعد ویورز آپ نے author کا نام دینا ہے اس کے بعد ویورز ہم author url دیتے ہیں ڈیسی کو میں یہاں پہ transfer کر دیتا ہوں اس کے بعد ویورز یہاں پہ آ جاتا ہے ڈسکرپشن my wordpress my wordpress theme description اس کے بعد ویورز اگر آپ اس کے ویورز بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ویورز پہلے 1 بنائیں گے پھر 2 بنائیں گے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ ویورز بھی دے سکتے ہیں اس کے میں ابھی لکھتے تھا ہوں 1.0 تو ویورز اس کو اب save کر دیں اور save کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو refresh کرنا ہے reload کرنا ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں ویورز یہ میرا wordpress کے theme کا نام بھی آ گیا اور یہاں پہ دیکھیں by zero point اور یہ description آ گئی اور یہ اس کا ورین آ گیا تو ویورز ابھی theme کی ڈیٹیل تو آ گئی ابھی ہمارے پاس ایک اس کے لئے ہم نے thumbnail بنانا ہے تو اس کے لئے میں ابھی کوئی ویسے normal بنا لیتا ہوں تو اب ویورز اس میں new پہ آ جائیں اور ویورز اس کی آپ نے width 80 رکھنی ہے اور اس کی جو height ہے وہ 660 رکھنی ہے اور اس کو آپ تو ابھی ویورز اس میں ویسے لکھ دیتا ہوں اس کو background کو میں ویورز ویورز اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس میں photoshop آنا چاہیے آپ کو ایمیج دے سکتے ہیں ویسے میں نے اس میں دے دیا تو یہ یہاں پہ یہ ایمیج دے دیا ہے تو ابھی یہاں پہ ویورز اس کا میں پہلے background کچھ blue کر دیتا ہوں اور اس کو انٹر کیا ابھی text text کا color میں ابھی white کر دیتا ہوں تو white کا code ہے fff ابھی یہاں پہ میں type کرتا ہوں my first wordpress اور اس کو یہاں پہ میں نے تو یہ ویورز ہمارا thumbnail پانی گیا تو ابھی ویورز اس کو میں save کر دیتا ہوں save as اور اس کا نام آپ نے رکھنا ہے screen screen shot dot png ابھی یہاں سے اس کو میں png select کر کے png بناتا ہوں اور یہاں سے آکے اس کو save کر دیں تو ابھی یہاں پہ آکے ویورز پھر ایک دفعہ refresh کریں یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ اس کا thumbnail آ گیا تو یہ تھی ویورز اس کی کچھ بیسک سیٹنگز تو نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی